ریڈیو صدائی حریت جمہ کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں کنٹرول لائن کی دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج بھارت کا یومِ ازادی، یومِ سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں جس کا مقصد عالمی برادری کو بتانا ہے کہ کشمیری اپنی سرزمین پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کو مسترد کرتے ہیں غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمہ کشمیر میں مزرگ کشمیری حریت رہنما، سید علی گیلانی اور کل جماعتی حریت کانفرنس میں تمام حریت پسند رہنماوں اور تنظیموں کی کال پر آج مکمل ہرطال ہے بھارت مخالف مظاہروں سے روکنے کے لیے سخت پابندیوں کا نفاظ کیا گیا ہے ہر طرف بھاری تعداد میں بھارتی فوجی اور پولیس اہلکار تینات ہیں سنگر کے علاقے سونا وار میں بھارتی یومِ ازادی کی سرکاری تقریب کی جگہ کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے بھارتی فوج نے مقبوضہ علاقے کو ایک فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر رکھا ہے گزشتہ ایک سال سے سخت فوجی محاصرہ اور مواصلاتی پابندیاں قائم ہیں جبکہ کشمیریوں کی منظم نسل کشی کی جا رہی ہے اور ہزاروں کشمیری غیر قانونی طور پر بھارتی جیلوں میں بند ہیں بھارت برطانوی تسلط سے ازادی کا دن منا رہا ہے لیکن کشمیریوں کو ازادی دینے سے مسلسل انکار کرتا ہے جبکہ بھارت کو اس وقت تک یومِ ازادی منانے کا کوئی حق نہیں جب تک وہ کشمیریوں کو ان کا پیدائشی حق حق خدرادیت نہیں دے دیتا کشمیریوں نے بے مثال قربانیاں دے کر ثابت کیا ہے کہ وہ بھارت کی بدترین جارہیت اور فوجی محاصرے کے آگے کبھی ہر نہیں مانیں گے بھارت اہل کشمیر کو قتل تو کر سکتا ہے لیکن ان کے جذبہ آزادی کو ہرگز نہیں مٹا سکتا دریاسنا حریت کانفرنس آزاد جمع کشمیر کے رہنماؤں نے آج پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر احتجاجی مظاہرے میں مقبضہ کشمیر میں بڑھتے ہوئے ظلم اور زب پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت طاقت کے بل پر کشمیریوں کی تحریک کو نہیں دبا سکتا اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمع کشمیر کے عوام نے بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر جس طرح مکمل اور ہمگیر ہرتال کی وہ برہمن سامراج کے خلاف کشمیریوں کا ریفرنڈم ہے مقبوضہ کشمیر کو فوجی قلعے میں تبدیل کر کے اور کشمیریوں کو گروں کے اندر محصول رکھ کر ہندوتوہ کے علم برداروں نے یوم آزادی کی سرکاری تقریب کے نام پر جو فوجی مشک کی اس سے بھارت کی بزدلی اور حواظ باقتی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کشمیریوں سے کتنے خوبزدہ ہیں اور کشمیری عوام بھارت کے ساتھ کتنی نفرت کرتے ہیں وہ استعماری ملک جس نے توسیح پسندانہ اور فستائی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کشمیریوں کو گزشتہ ایک سال سے محصول رکھ کر تمام بنیادی حقوق چھیند رکھے ہوں جس ملک نے چھ لاکھ سے زائد کشمیریوں کو قتل کر دیا ہو پانچ لاکھ سے زائد مکانوں دکانوں اور دیگر تعمیرات کو تباہ کر دیا ہو دس ہزار سے زائد افتماب خواتین کی آبر و ریزی کی ہو ہزاروں کشمیریوں کو ذہنی اور جسمانی تشدد کے ذریعے معذور کر دیا ہو اس ملک کا کشمیر کی سرزمین پر یوم آزادی منانا کشمیریوں کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے اپنے زیر تصلت جمہو کشمیر کے علاوہ ہندوتوہ کے علم برداروں نے بھارت کے مسلمانوں کے خلاب بھی اعلان جنگ کر رکھا ہے اور ان کو بھی قتل اور ملک بدر کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے مقبوضہ کشمیر اور بھارت میں مسلمانوں کی زبوحالی اس بات کی اکاس ہے کہ بھارت کی جمہوریت آزادی اور سیکولرزم محض فریب ہے بھارت کوئی آزاد ملک نہیں ہے بلکہ یہ ہندوتوہ کے فستائی نظریہ کا گلام بن چکا ہے اور بھارت میں جمہوریت اور سیکولر روایات پر یقین رکھنے والے لوگوں کو ہندوتوہ گلامی سے آزادی کے لیے جدجہت کرنے کی ضرورت ہے ہٹلر کے پیروکار اس ملک کی بنیادیں ہلا چکے ہیں اور اگر بھارتی عوام یوں ہی خاموش رہے تو تباہی اور بربادی بھارت کا مقدر ہے